ان کے لب رنگی کی یہ ٹھابریں تھی کہ جس نے شہانہ خاتون جی ہیں کوچھا آئے چاہتی ہیں کہ کالے رنگ کا کپلا نیچے پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے ہیں یعنی اشیلوار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کالے رنگ کا کپلا اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی رہتا ہے کہ کالا جوتا پہن سکتے ہیں کالی چپل پہن سکتے ہیں یعنی پہن سکتے ہیں اگر بہت سارے لوگ اس کو عدب کے اعتبار سے منع کرتے ہیں کہ نہیں پہننے چاہیے تو ان کو کچھ لوگ واجب اور فرض سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس کو نا پہننا واجب ہے یا اس کو نا پہننا فرض ہے یا اس کو پہننے والا گناہ گار ہوتا ہے کالے کپڑے کو یا کالے جوتے یہ چپل کو تو دیکھیں شریع طور سے تو کالا چپل ہو یا جوتا ہو یا کالی پینٹ ہو یا کالی شلوار ہو یہ نیچے پہننا استعمال کرنے میں شریع طور سے کوئی حرز نہیں ہے یہ جائز ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کالے کپڑا پہننا بلکل بھی گناہ نہیں ہے اس کو پہن سکتے ہیں اگر کوئی بچنہ چاہے اور بچتے ہوئے اس کو گناہ نہ تصور کرے تو اس کا بچنا بھی بالکل درست ہے اور اگر یہ یہ سوچ کے نہیں پہنتا کہ کالا پہننا گناہ ہے اس لئے میں نہیں پہنتا تو پھر یہ شخص گناہگار ہے کہ جس چیز میں شریعت نے گناہ نہیں رکھا یہ اس کو گناہ تصور کرتا ہے تو ایسی صورت میں کالے رنگ کا جوتا اور کالے رنگ کی چپل اور کالے رنگ کی شلوار نیچے کپڑا پہنا جا سکتا ہے اور رہا یہ کہ جوتے پہننے کے تعلق سے اور جوتے اور موزے پہننے کے تعلق سے ایک روایت میں آپ کو عرض کروں کہ سور بکرا کی آیت 69 کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے فرمایا کہ جو شخص پیلے رنگ کے جوتے پہنے گا ہمیشہ خوش رہے گا یعنی سور بکرا کی اس آیت کے تحت جس کے بارے میں گائیں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ پیلے رنگ کی ہے دیکھنے سے خوش کر دیتی ہے تو اس آیت کے تحت حضرت علی نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا تو وہ ہمیشہ خوش رہے گا لہذا اس لئے جوتے اور چپل میں احتیاط یہ چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس کو پیلی شیڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ چیزیں روایتوں میں ملتی ہیں کہ پیلا پہننا یہ افضل ہے اسی طرح مشکا شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے کالے رنگ کے موزے پہنے ہیں لہذا اس حدیث پاک سے یہ معلوم چلا کہ پیروں میں کالے رنگ کا استعمال کرنا موزہ یا جوتا کوئی ایسی چیز تو یہ گناہ کی چیز نہیں ہے ورنہ حضور علیہ السلام ایسا نہیں کرتے جب موزے حضور علیہ السلام نے کالے رنگ کے پہنے ہیں تو کالے رنگ کے موزے پہننا یہ افضل طریقہ ہے اسی حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرات المنازی شر مشکات المشابی کے اندر کے جوتے پیلے رنگ کے بہتر ہیں یعنی افضل ہیں اور جراب وہ کالے رنگ کے افضل ہیں یعنی جوتا پہننا چاہیے یہ چپل پہننے چاہیے تو اس میں پیلے کی احتیاط زیادہ کرنی چاہیے کہ پیلا پہنے اسی آیت کے تحت جو حضرت علی نے فرمایا قرآن پاک کی کہ پیلے رنگ کا ہمیشہ خوش رکھتا ہے اور موزے کالے پہننے چاہیے اس حدیث پاک کے تحت کہ حضور علیہ السلام نے کالے موزے پہنے ہیں ٹھیک اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے فتاوہ ہندیہ میں معروف فتاوہ عالمگری کے اندر بھی یہ بات نکل ہے کہ لال رنگ کے موزے یعنی ریڈ کلر کے سرخ موزے یہ فیرون کے موزے ہیں اور اسی طرح سفید موزے جو وائٹ ہیں یہ حامان کے موزے ہیں اور کالے موزے علماء کے موزے ہیں لہذا لال سے اور سفید سے پرہیز کرنا چاہیے اگرچہ یہ پہننا گناہ نہیں ہے نام ان کو یہ کہہ رہا کہ اس کا پہننا ناجائز ہے یا نہیں پہننا چاہیے پہننا چاہیے مگر اپنی ایک پریزگاری کی بات ہے اگر کوئی شخص چاہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا شوق ہوتا ہے کہ ان کو دین اسلام کا اگر کوئی عدب معلوم چلتا تو اس پر عمل کرتے ہیں تو لہذا یہ انہی کے لئے ہے کہ اگر وہ چاہیں تو لال موزے سے کہ یہ فیرون کے موزے ہیں اور سفید موزے سے کہ یہ حامان کے موزے ان سے بچنا چاہیے اور کال موزے علماء نے فرمایا کہ کال موزے علماء کے موزے ہیں لہذا کال استعمال کرو موزوں میں اور سفید سے اور لال سے بچو موزوں میں اسی طرح کال جوتے سے بچو کہ یہ فکر کو پیدا کرتا ہے اور اسی طرح پیلے جوتے استعمال کرو یہ فکر کو کم کرتا ہے بلکہ بندوں کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے اس نیت کے ساتھ پیلا جوتا ہے یہ پیلی چپل یہ پیلا نیچے پہننے میں استعمال کرنا چاہیے اور ہی کپڑے کی تو اس کو کالا استعمال کر سکتے ہیں پینٹ وغیرہ کے طور پر کوئی حرض نہیں اور موزے بھی کال استعمال ہی کرنے چاہیے اور یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ کالا جوتا یا کالا کپڑا کالا موزہ نہیں پہننا چاہیے غلط ہے موزہ تو کالا ہی بہتر ہے اسی کو پہنا جائے کہ حضور علیہ السلام نے کالا موزہ پہنا اور یہ علماء کی نشانی ہے اور حدیث پاک کے ایک شرعہ کے تعد مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اچھو کی نکل اچھی ہے لہٰذا اس نیت سے اگر طالب علم بھی پہنے گا کہ یہ علماء کی نکل کر رہا ہے تو اچھو کی نکل اچھی ہے لہٰذا اس لئے کالے موزے پہننے چاہیے اور جوتا یا چپل پیلی پہننے چاہیے اور کپڑا کالا پہننا جائز ہے اس میں کوئی عرض نہیں یا اگر کوئی اس کو گناہ ثابت کرتا ہے یا گناہ بتاتا ہے تو وہ خود خطا پر ہے بلکہ گناہگار ہے تو اگر کوئی عدب کے لحاظ سے نہیں پہنتا وہ اس کی مرضی ہے لیکن کسی کو نہ گناہگار کہہ سکتے ہیں نہ کسی کو پہننے سے روک سکتے ہیں اگر کوئی مکمل کالا بھی پہننا چاہے پہن سکتا ہے باقی جوتے چپل اور جراب کی بھی میں نے تفسیر ارض کر دی گئے یہ بھی بہت سوال آتا ہے کہ دعوت اسلامی والے اکثر پیلی چپل کیوں پہنتے ہیں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ پیلی چپل حضرت علی نے پہننے کے لیے بہتر فرمائے لہٰذا پیلی جوتا اور پیلا چپل ہی کا استعمال کریں اور موزوں میں کالوں کو استعمال کریں اکثر اسکولوں میں زیادہ بچوں کو سفید پہنیا جاتا ہے تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کا پہننا منا بھی نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے بس یہ کہ اس سے بچنا چاہیے اگر ممکن ہو اگر کوئی پہننا چاہتا ہے اپنی مرضی سے سفید تو وہ پہن سکتا ہے لیکن لوگ وائٹ استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ استعمال کرتے ہیں حالانکہ لال سے اور سفید سے ان سے بچنا چاہیے کالے موزوں کی ہی بچوں کو ترگیب بھی دلائیں عادت بھی بنائیں اور ان کو کالے موزے ہی زیادہ تر پہنائیں پتھر میں حسن لالے پورنوار پورنوار بنائیا